اور یہ ہم سب کا ادائیت تو بھی بنتا ہے کہ ہم سب لوگ جو جیتے ہیں وہ سب سے پہلے بھارت ماں کے لیے اور اس کے بعد میں ہمیں اس دیش کے لیے کیونکہ اس بھارت ماں میں ایسے ایسے ویر جو تا پیدا ہوئے ہیں چائرانی پدنی کی بات ہو بہت سی رانیاں اس راجستان کی تو کنکن میں ویروں نے جنب لیا چائے ہم بات کریں مہارانہ پرکاپ کی چائے کہیں بھی کسی بھی لوگ میں آپ سب بھی بات کرو گے تو یہاں ہمارے ویر یوتاؤں نے جنب نہیں لیا جو ہماری ماتر شکریہ اس نے بھی سجایو اپنا سوریے دکھایا ہے جب بھی ارتیاز لکھا جاتا ہے راجستان کا جب بھی راجستان کے بارے میں کہیں بھی ویدیسوں میں کہیں بھی پڑھنے کو ملتا ہے تو ارتیاز جب تک پور نہیں ہوتا جب تک ماپنہ دھائیں کا بنیدان یاد نہیں کیا جاتا آج ہم سب لوگ جس پرکار سے ابھی بھائی بتا رہے تھے کچھ سمیں بدلتا رہتا ہے کچھ تقدیل الگ ہوتی ہے مجھوں کی پروانی کرتے تھے وہ سوچتے تھے کہ میرا پہلا کرتا کون ہے کہ میں اپنی ماں دھائی بھیگو جب ان کو خوسی لگنے والی تھی تب ان کی ماں سی ملنے کو اور جب ماں ملنے گئی تو برنسل کے کہا کہ ماں میں نے چاہتا تھا میں چاہتا تو جب اسیملی کے اندر بم فینک رہا تھا اس وقت پوری انگلزہ جب سردار برنسل کے لیے جو میری ماتر بھومی تھی اس کے لیے تو میں نے کاریہ کیا لیکن جس ماں سے میں نے جنم لیا جس ماں کی میرا کرتو میں تھا سیوہ کرنے کا میں اس ماں کی سیوہ نہیں کر کے جا رہا اس لیے میرے آنکھوں میں آرزو آئی تب ماں بیبھا ہو گیا تب سردار برنسل نے کہا تھا کہ ماں میں پھر جنم لوں گا جب آج آگ ہندوستان ہوگا تب میں جنم لوں گا اور اس جنم میں میں تیری بھی اور اس بات اس کی ماں نے کہا کہ میں تجھے پہچانوں گی کیسے تب آج میں کہنا چاہوں گا میرے یوہ ساکھیوں سے تب اس سردار برنسل نے کہا تھا کہ ماں جب میں جنم لوں گا تو میرے گلے کے اندر پھندے کا نشان ہوگا وہی تیرے سب ہی جتنے بھی بچے جنم لے وہ تیرے سردار برنسل تیرے ہیں مارانہ پرطاب جس دن اکبر کے سامنے جھگیا اس دن کی بھومی ہے اس بھومی کے اندر سدیو ویروں نے جنم لیا ہے اور سدیو وہ کاریے کر کے دکھائے جب بھی ہم لوگ کہیں بھی ابھی کہا کہ بہت سے برشت میرے بھائی بینی واج نے کہا کہ بہت سے برشت منتری بن گئے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں یک کوئی بھی ہو ہر یک میں کوئی آپ سب کو بھلی باتی پریجت ہوگا ایک طرف صرف ڈو رکھا کرنے کے لئے ارجون پھڑا ہوا تھا اور اس کے سامنے پوری افتینہ پر کی سینہ جس میں رود رونا چاری کرپا چاری آسو تھاما ماں جس کو ہم سب لوگ اس پرتوی کے اوپر دانویر کے نام سے جانتے ہیں دانویر کرن جیسے مارتی اور سبھی ہوتا لیکن کیونکہ ارجون چیز پتھ پڑا ہی نہ کہیں جو کچھ کمی رہی وہ بحیثوں کی دودھ سے ضرور ہوئی ہے کیونکہ جب بھی بحیثوں کا دودھ آپ ہی دیکھ لو جب ہماری بحیث جب بچہ دیتی ہے پاڑا دو یا پاڑی تو وہ اٹھتا نہیں ہے دو تین دن تک لیکن اگر گاؤں ماتا کے بچہ اور بچہ ہوتی ہے وہ ترنت اپیت جاتا ہے اور دوڑتا بھی ہے اور بھاگتا ابھی ہے ہم نے بھی کہیں نہ کہیں حالت سے اپنے جیون میں اپنا لی ہو ہمیں کرتے ہوئے کہ اور آگر سر ہونا ہے بہت سی سکتیاں آپ لوگوں کے بیچ میں آئیں گی اپنی اپنی باتیں رکھیں گے میں تو اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں آج آپ سب کو کیونکہ ہم سب جو جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئی ہیں وہ کسان پریوار سے آتے ہیں اور کسان بھائیوں میں آپ سے صرف یہی کی نمیدن کرنے آیا ہوں کی راجستان کی ناغور کی دھرا سے پھر پانسو ورث کے بعد میں سمانے بینی واجینے خوکار پریے پورے راجستان میں پریورتن کے لیے اور وہ چاہتا ہے کسان کی تصویر بدلے کسان جو جہاں اگر اولہ ورشتی ہو تو وہ سرکار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے کسان تو گھر بیٹے معاوضہ ملے آج بھی اگر ہم لوگ معاوضے کی بات کرتے ہیں چاہے سرسوں کو ابھی آپ نے دیکھا کہ جادہ ماننے کے بعد میں گردہ ہو رہی ہے لیکن آج تک کسان کو کچھ ملا نہیں اور اس کے بعد میں بھی یہ سرکار آپ کے اکرے و اکرے میں سرسوں خریدنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے آپ لوگ کب تک لوگوں سے مانگتے رہو گے کب تک مانگتے رہو گے کسان کو امو آپ کو بھگوان کے بعد میں اگر داتا کسی کے سامنے لگتا ہے تو کسان کے سامنے لگتا ہے اور کسان جس دن یہ کھان لے گا کہ مجھے راجستان کی تصویر بدلنی ہے اس دن راجستان کا سنگھا سن آپ کے قدموں میں ہوگا یہی حقا لے کر آپ لوگوں کے بیچ میں آیا ہو میں کہنا چاہتا ہوں ساتھیوں جو لوگ ایسی میں بیٹھا کرتے تھے جو لوگ گرم ہیٹر چلا کر بیٹھتے تھے وہی حنوان بینی واقع تھا جس نے سانجا پور پڑھ روکا جی رب کسانوں کے لیے کہ اگر میرے کسان بھائیوں پر اتیاجار ہوگا تو میں کسی بھی صورت میں نہیں بیٹھوں گا انہوں نے ناتا بھی توڑا اور ناتا بھی ایسے وقتی سے توڑا جس کے ساتھ آپ لوگ سوچ سکتے ہوگو موتی سے اور اگر اس نے ناتا اس لیے توڑا کہ سب سے پہلے جب ہم اپنی قوم کہنے ہوئے جب اپنے سمات کہنے ہوئے تو ہم کسی کا بھلا نہیں کر سکتے اور جب تک کسان کی آواز چاہے ویدھان سبا ہو چاہے لوگ سبا ہو جب تک ہم نہیں اٹھائیں گے تب تک پھر ہمیں وہاں جانے کا ہمارا کوئی ہو چیتے بھی نہیں ہوتا میں تو آج آپ لوگوں کے بیچ میں کہنا چاہتا ہوں ساتھیوں سمیں بہت کم ہے آپ لوگوں کو سوچ نہیں کیا ہو سکتا ہے بہت سے لوگ نئی نئی باتیں ضرور کرتے ہیں لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ 2008 کے اندر ابھی بھائی راجیس نے بتایا کہ آپ نے مجھے چن کر بھی جاتا راجستان کی ویدھان سبا میں سماج کوئی بھی ہو جھاٹ کوئی بھی ہو 2008 سے 2023 تک کوئی بھی عدیقاری کہیں بھی بجلی والا اگر گاؤں میں گساؤ اگر کسی کے بیشیر بھراو تو آپ بتا سکتے ہو آپ کیسے نہیں آ سکتے تھے وہ اس لیے نہیں آ سکتے تھے کیونکہ اس وقت جو راجستان کی ویدھان سبا میں بیٹھا ہوا تھا وہ کسان کا بیٹھا تھا اور اس نے کہا تھا کہ کسان کی طرف اگر کوئی عدیقاری آگ اٹھا کر بھی دیکھے گا تو اس لیے عدیقاری کو بخشا نہیں جائے گا آپ نے بہت سے نام دیئے سال کے جو راجی میں دیکھیں راجنے لوگوں کے چہرے بھی بدلتے ہیں جو لوگ دن رات آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے اور جب آپ کا سمیں پورا آتا ہے تو سب سے پہلے وہ چھوڑ کر باتیں ہیں بہت سے لوگ دیکھیں اور جب ان سے نظر ملاتا ہوں میں آج بھی تو ان کی نظر نہیں ملتی ہے کیونکہ چاہتا ہوں میں نے پرند لیا تھا دو اجار آٹھ کے اندر کی جب تک آپ نے جب میں ٹھیکوں میں ڈولتا تھا اور کام کرتا تھا تو آپ نے راجستان کی ویدھان سبھا میں مجھے بھیجا میں نہیں چاہتا مجھے نہیں پتا تھا کہ میں ویدھان سبھا میں کیسے پہنچا لیکن اس کے بعد میں میں نے پرتکیاں تھی کہ میں جب تک جی ہوں گا میرے شریر کے اندر رکھ کی انتیم بوند بھی رہے گی تک تک میں کوٹ بودھ لی کہ ہر لوگان کے لیے ہر بزرگ کے لیے ہر مدر سکتی کے لیے لڑائی لڑتا رہوں گا مجھے خارجی سے کوئی مطلب نہیں ہے میں آپ کے لیے لڑائی لڑنا جہاں بھی کہیں بھی اتیچار کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں یہ نہیں کہتا کہ جاران شروع کسنوں کو ہوں جاتا ہے وہ نیائی ملتا ہے لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں بھائیو آپ کا سیوک ہونے کے ناتے آپ کا بھائی ہونے کے ناتے آپ کا بچہ ہونے کے ناتے میرا خطو یہ ہے کہ کہیں بھی اتیچار ہو تو سب سے پہلے میں آپ کے لیے کھڑا رہتا ہوں اور آج بھی کہنا چاہتا ہوں بہت سے ادیکاری دیکھیں بہت کچھ دیکھا لوگ گھومنے چاہیے کرتے تھے ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ ہمیں عجب گھٹ بان کر جانے کیا ہو سکتا ہے آج میں کہنا چاہتا ہوں ساتھیوں عجب گھٹ بان کر جانے کیا ہو سکتا نہیں اور پودھلے کے چیار چکل لگا کر آج آپ کو عجب گھٹ اور بان کر کا نظرہ مل جائے گا آپ کی سوچ اور سمجھ کا جو آپ نے کیا اس کا آپ کو احساس ہو جائے گا آپ نے کیا 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 نہیں کیا آپ پھر آپ لوگوں کے بیچ میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا لوگ چاہے کچھ بھی مانے کچھ بھی سمجھے لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کی صدا کسان ورک کے لیے مزدور ورک کے لیے اور میرے ماتر سکتی کے لیے میں لڑتا رہا ہوں لڑتا رہوں گا کسی بھی طاقت کے سامنے رام شروع کشانہ کا سر نہیں جھوک سکتا اس کے علاوہ کتنی بھی بڑی توپ آج ہے لیکن رام شروع کشانہ کسی کے سامنے سر نہیں جھوکہ گا کیونکہ میں نے اگر کوٹ پودلے میں صحیح معنی میں بھگوان اگر کسی کو مانا ہے تو آپ لوگوں کو بھگوان مان کر آپ کی سیوہ کرنا اپنا بھگوان کے ہاتھ میں گانڈی ہوکا تھا تو کوئی بھی یوتہ اس کا سامنے نہیں کر سکتا تھا اور ایک سمیں وہ بھی آیا جب ارجن اور کرسن بھگوان ساتھ تھے اور ان کی گوپیا لوٹنے والے آپ تو پتہ ہیں کون تھے وہی ارجن وہی کرسن اور وہی گانڈی ہو سمیں سب سے بڑا بلوان ہے سمیں کی بات الگ ہے کئی بار ہمارے گاؤں میں کہا کرتے تھے سمیں کی بات ہے اوٹ پر بیٹھے ہوئے گھٹی کو کتہ کٹھاتا ہے یہ سمیں کی بات ہے نہیں کٹے کی اوقات ہے گیا جو اوٹ پر بیٹھے ہوئے گھٹی کو کٹھائے اس سمیں آگیا وہ اسے لوگ اپنے آپ کو نئے نئے چہرے لے کر آئے لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں ساتھیوں آپ کا بیٹھا ہوں آپ کا بھائیوں آپ کے لئے لڑوں گا اور ہر سمیں آپ کے لئے نیای کرنے کے لئے سدیو تک پر کٹھڑا رہا ہوں گا آپ سمیں جو مجھے آرشنوات کیا جو سدیو میں نے پہلے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ آپ لوگ اتنا پیار دیں لیکن آپ ضرور کوشش کروں گا کہ اس جنم میں ایسے کاریے کر کے جاؤں تاکہ آپ کا پیار کبھی میرے سے چھوٹے نہیں سدیو آپ کا پیار اور آپ کا شروع میرے اوپر بنا رہے ہیں آپ سب کو میری اور سے بہت بہت دھنیوار جے جوان جے کسان رام رام صاحب